اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کارڈا کی ہیٹ گن کے اندر کیا کیا لگا ہوتا ہے کارڈا 852 ایس ایم ڈی ریورک سولڈنگ سٹیشن ہے یہ ہمارا جسے ہم ہیٹ گن بھی کہتے ہیں اس کے اندر کون سی ایسی ایسی چیزیں لگی ہوتی ہیں جو ہمیں ایس ایم ڈی کمپوننٹس کو ریموک کرنے میں مدد دیتی ہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی ہاں دوستو سب سے پہلے مجھے اس کے کچھ سکریوز کو ریموک کرنا پڑے گا جیسا کہ یہ سکریو ہے یہ ہے یہ اسے اتانا پڑے گا اس کو ریموک کرنا پڑے گا اس کے بعد یہاں پر مجھے ایک سیل دکھائی دے رہی ہے جو کہ اس کارڈا کی کمپنی کی طرف سے لگی مجھے اس کو ریموک کرنا پڑے گا ان سب سکریوز کو میں ریموک کرتا ہوں پھر آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں ویل تو جی دوستو سکریوز کو ہم نے کھولی اب ذرا ہم اسے اوپن کرتے ہیں یہ رہی ہماری ہاٹ ائر گن جسے آپ کہتے ہیں تو اس میں سرکٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر ایک سرکٹ لگا ہوا ہے جو کہ اسے ڈرائیو کروانے کے لیے ہوتا ہے ایک یہ مین پمپ لگا ہوا ہے جو کہ ہوا کو ادھر سے کھینچتا ہے اور اس جانب دیتا ہے جو کہ ہمارے اس پائپ سے ہوتی ہوئی اس ہاٹ گن کے اس مین نوزل کے اندر آتی ہے جسے ہم آپ ہینڈل کہہ سکتے ہیں یہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہے دو سو بیس وولٹ سے غالباً یہ تیس وولٹ آپ کو دیتا ہے تاکہ آپ کے سرکٹ کو ڈرائیو کروائے جا سکے جیسے ہی آپ اسے آن کرتے ہیں تو یہ یہاں سے ہوا کو کھینچتا ہے یعنی کہ سک کرتا ہے یہ دیکھیں اور اس سائٹ کی طرف بھیجتا ہے اس پائپ کے دھرو اس کی نوزل میں اس کے اس ہینڈل کے اندر بھیجتا ہے اس کا کام پمپ کا صرف یہی ہے اس نے دو سو بیس وولٹ سے چلنا ہوتا ہے تو یہ آپ کو صرف ہوا دیتا ہے اور یہ جو سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس پورے بورڈ کو ڈرائیو کروانا ہوتا ہے تو اس بورڈ میں کچھ آئیسیز لگے ہوئے ہیں کچھ ریگولیٹرز لگے ہوئے ہیں ایک ریلے لگی ہوئی ہے جو کہ آن آف کا کام کرتی ہے اور کچھ کپیسٹرز بغیرہ اگزسٹر بغیرہ آئیسی بغیرہ لگے ہوئے ہیں اب اس میں آئیسیز کا کیا کام ہے آئیسیز کا یہ کام ہے کہ جب آپ اپنی ہیٹ گن کو آف کر دیتے ہیں زیرو مونڈ کے اوپر شفٹ کر دیتے ہیں تو ان آئیسیز کا کام ہے کہ اس نے ایک تھوڑا سا ڈیلے کرنا ہوتا ہے تکیب انتیس سیکنڈ کا یا ایک منٹ کا ڈیلے کرنا ہوتا ہے جو کہ آپ کو مسلسل آپ کو ہوا پروائیڈ کرتا رہتا ہے جو کہ یہ پامپ اس پی سی بی سے کنٹرول ہو رہا ہے تو یہ ابھی یہ دیکھیں ہیٹ گن آف ہے مگر پھر بھی ہیٹ گن چل رہی ہے اس کی صرف ہوا چل رہی ہے وہ اس کے اندر سے صرف ہوا نکر رہی ہوگی تو یہ صرف ایلیمنٹ کو تھنڈا کرنے کے لیے یہ ڈیلے ٹائم رکھنے کے لیے آپ کی یہ پی سی بی اسمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ اس پی سی بی کا یہ کام ہے کہ اگر آپ نے اس کی ائر کو ویری کرنا ہو زیادہ یا کم کرنا ہو آپ نے اس کی ہیٹ کو کم یا زیادہ کرنا ہو وہ بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس سولڈنگ آئرن کی ٹمپریچر کو کم یا زیادہ کرنا ہو وہ بھی اسی پی سی بی کے تھوڑ ہی کنٹرول ہو اس میں تین مین چیزیں لگی ہوئی ہیں سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر پمپ اور پی سی بی کنٹرول اور پی سی بی بس اور تو کچھ نہیں ہے اس کے اندر چھوٹی موٹی وائرنگز ہے جسے چائنیز برینڈ نے اچھی طرح سے اسیمبل کیا ہے وہ یہ سبھی اس پی سی بی کے تھوڑ ریگولیٹرز کے تھوڑ ہوتی ہوئی اس کی جانب جا رہی ہے سو دیس تو یہ تو تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا ریویو کہ ہم نے اس کے اندر دیکھا کہ کون کون سی چیزیں لگی ہوتی ہیں اور ان کا کیا کیا کام ہوتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہے انشاءاللہ اس کی ریپیرنگ کے ریلیٹڈ ویڈیوز میں میں جلد اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ دوں گے سو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل مسٹر انجینئر کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے ریڈ کرن کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو ایک بیل کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر بھی ضرور کلک کر لیجئے گا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا سب سے پہلے نوٹفکیشن مل جائے گا اس کے علاوہ ویڈیو کے لاس پر آپ لوگوں کو میرا فیس نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں سو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ